کر کے رکھ دیتے ہیں پوچھا وہ کون سے گناہ ہیں ان میں سب سے پہلا جو گناہ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں وہ گناہ ہے عشر کو باللہ اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرنا سب سے بڑا گناہ یہ جو سلسلہ چلا ہے ذرا غور کرنا منوس مرتی میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہوا ہے مجھے نہیں معلوم یہ ہندو بھائیوں میں یہ واقعہ کہاں سے آیا ہے ان کی کتابوں کے اندر میں یہ نہیں کہتا ہوں آپ سے کہ وہ کتابوں پر ایمان لاؤ میں یہ بتاتا ہوں کہ ان کتابوں کے اندر خرافاتیں بھی جو بہت سی ہیں ان میں یہ خرافات یہ بھی بھری ہوئی ہے ذرا غور کیجئے لکھا ہے کہ تین لوگ ایک دریہ کا سفر کر رہے تھے ذرا غور کرنا الگ الگ رب کو یا الگ الگ معبود کو پکارنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہوں ہندو دھرم بھی اس کی یہ عبارت بھی آج اس کا کھنڈن کر رہی ہے ذرا غور کرنا تین لوگ دریہ کا سفر کر رہے تھے ایک ہندو تھا ایک عیسائی تھا ایک مسلمان تھا اب یہ مسلمان کا لفظ منوس مرتی میں مسلے نیو کر کے آیا مسلے نیو سنسکارہ مسلمان بھی تھا مسلمان اب یہ مسلمان اس دور میں کہاں سے آیا اس کا جواب ہندو بندت دیں گے ہم اس کے خائل ہیں ہم تو یہ بتائیں گے تمہاری کتاب میں یہ لفظ آیا ہے ناؤ ڈوبنے لگی کشتی ڈوبنے لگی اس میں جو مسلمان بیٹھا تھا اس نے کہا یہ لفظ موجود ہے اسم اللہم سنکٹ موچن اسم اللہم اللہ سے بنایا ہے آئے اللہ تو اس مصیبت سے مجھے بچا لے سنسکرٹ کے شبد کو دیکھو منوس مرتی میں شبد موجود ہے اسم اللہم سنکٹ موچن ہائے اللہ تو مجھے اس مصیبت سے بچا لے منوس مرتی کا اٹھاروات دیائے کہتا ہے اس کو اس مصیبت سے بچا لیا گیا یعنی اس نے اپنے رب کو بکارا اللہ نے اس کو بچا لیا عیسائی نے کہا اب یہ الفاظ منوس مرتی میں ہیں او مائی گاڈ پلیز ہیلپ می پتہ نہیں منوس مرتی کی عبارت یہ کہتی ہے کہ سب سے پرانا دھرم ہندو دھرم ہے لیکن اس زمانے میں انگلیش تھی نہیں انگلیش کا لفظ آیا کہاں سے ہی جب آپ بھی پندت دیں گے او مائی گاڈ پلیز ہیلپ می او میرے رب مجھے بچا لے عیسائی کو بھی اس کے رب نے بچا لیا اب رہ گیا ہندو کل میں نے بتایا تھا ہندو کا معنی کیا ہے وہ کیسے کنگ با لیجئے گا اب وہ کہنے لگا ہائے برہما ہائے برہما مجھے بچا لے کشتی اور نیچے جانے لگی فوراں بدل گیا کہتا ہے وشنو ہائے وشنو مجھے بچا لے اور نیچے جا رہا ہے کہتا ہے شنکر ہائے شنکر مجھے بچا لے اور نیچے ڈوبنے لگا بلکل مرنے کے قریب ہوا کہنے لگا ہائے رام ہائے رام مجھے بچا لے اور نیچے جانے لگا اور جب سانس آخری رہ گئی دم گھڑنے لگی تو لاس میں کہنے لگا سیتا جی سیتا جی مجھے بچا لو اور سیتا کہتے کہتے وہ مر گیا اب ہندو دھرم کے اندر مرتیو لوک ہے پونر جنم دوسرا اچھے کام کیے تھے اس کو دوارہ انسان کا جنم مل گیا کہاں مل گیا سمندر کے اندر اب کیا دیکھتا ہے سمندر کے اندر اس کی سارے دیوی دیوتا یہ سارے کھڑے ہوئے ہیں برمہ بھی ہیں وشنو بھی ہیں شنکر بھی ہیں رام بھی ہیں سیتہ بھی اور سب اس کو بلا رہے ہیں تم نے اچھے کرم کیے انسان بنائے گئے ادھر آؤ راڑو دور رہو مجھ سے میرا عقیدہ اٹ گیا تمہارے اوپر سے کوئی آستہ نہیں ہے ان سارے بھگوانوں نے کہا کیا بات ہے کیوں ناراضم اس سے بولا مسلمان کو اس کے رب نے بچا لیا عیسائی کو بچا لیا تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں تو کائے کے بھگوانے بنے بیٹھے ہو برحمہ جی بولے عقیدہ دیکھئے ہندو کی کتاب میں برحمہ جی بولے کہ میں تجھے بچانے کے لئے تیار ہو گیا تھا جب تُو نے برحمہ برحمہ کہا تو میں تجھے بچانے کے لئے تیار ہو گیا لیکن میری غلطی یہ تھی کہ میں سو رہا تھا جب تُو نے برحمہ برحمہ کہا تو میں اٹھا جب تک سو کر اٹھتا ہوں موہات دھلتا ہوں تب تک تُو نے برحمہ برحمہ کہنا چھوڑ دیا وشنو وشنو کہنا شروع کر دیا تو پھر میں نے سوچا جب میرا نام ہی لینا چھوڑ دیا تو میں پھر لیٹ گیا وشنو بولے جب تُو نے میرا نام لیا تھا تو میں اٹھا میں نے موہات دھل لیا میں تو دروازے کی طرف آگے پڑھ لاتا تُو نے شنکر شنکر کہنا شروع کر دیا تو میں بھی واپس ہو گیا شنکر بولے کہ میں نے تو کپڑے بھی چینج کر لیے تیمہ تو دروازہ بھی کھول چکا تھا تب تک تُو نے رام رام کہنا شروع کر دیا تو میں بھی واپس چلا آیا رام بولے میں تو گھر سے نکل چکا تھا تیرے اور میرے بیچ میں آدھا راستہ رہ گیا تھا آدھا راستہ میں تیہ کر چکا تھا تب تک تُو نے میری اوپر وشواس چھوڑ دیا آستہ اور عقیدہ چھوڑ دیا اور میری پتنی سیتہ پر تُو نے عقیدہ رکھ لیا اور سیتہ سیتہ کہنے لگا تو میں بھی چھوڑ کے چلا آیا بولا سیتہ جی تمہیں کیا ہوگی عرطوں بچا لیتی سیتہ جی بولی ہائے رام میں ناری تو نر یہ الفاظ بھی موجود ہیں میں ناری تو نر میں اسٹری تو پرش میں عورت تو مرد میں تیرے شریر کو کیسے ہاتھ لگاتی میں رام کا بتایا ہوا مندر پڑ رہی تھی میں بال کٹا رہی تھی میں مرد کے لباس میں بھیس میں آ رہی تھی میں مردانہ چولہ اتار رہی تھی جنانہ چولہ اتار رہی تھی اور مردانہ پہن رہی تھی جب تک میں زنانی چیز کو ختم کرنے میں لگی تھی اور مردانہ بھیس بنا رہی تھی تب تک دھوپ کے مر گیا تو میں کیا کروں تو جس طریقے سے یہ الگ الگ دیوتاوں کی پجاری تھے